آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے سکون قلب کی واسف علی واسف صاحب فرماتے ہیں کہ دولت تسکین دولت حسن کی طرح تائر رحمانی ہے اس کا کوئی فارمولا نہیں سکون قلب جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے قلب کی ایک ایسی حالت ہے جس میں قلب کو سکون ہوتا ہے اس راب خواہش سے پیدا ہوتا ہے کس جیس کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شہ سے نجات کی خواہش شبائی سے بے قراری ہے خواہش دنیا کی ہو یا خواہش اکبی ہو انسان کو ضرور پیچین کرتی ہے یاد رہے کہ سکون کی خواہش بے ذات خود کی ضراب ہے سکون خواہش سے نئی نصیب سے ملتا ہے جسے سکون قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں نہ کوئی شکوا رہتا ہے نہ تقاضہ وہ نہ خدا سے کوئی گلا کرتا ہے نہ مکلوق سے وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موز سے وہ اور حال میں راضی رہتا ہے پر سکون رہتا ہے اور مقام سبر کو بھی مقام شکر ادا کر دیتا ہے آج کے دور میں سکون قلب اس لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ زندگی کے تقاضوں اور مذہب کے تقاضوں میں فرق آ گیا ہے زمین کا مسافر سمع نہیں سکتا کہ آسمان سے احکام کیوں نازل ہوتے ہیں زندگی کی مسارتوں میں آقبت کا خوف سکون سے محروم کر دیتا ہے آج کے انسان کی شخصیت میں فشار ہے یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملتا سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا سفر میں سکون کہاں سکون کی تلاش اپنے حالات اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے انسان جو اس حال میں بے سکون ہوا ہے اسے اس حال میں سکون چاہیے لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دریابت کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا آج کا انسان سکون کے خاطر آسمان کے دروازے کھولنے چلا گیا لیکن اس نے دل کا دروازہ نہیں کھولا آج کا سب سے بڑھ عالمیاں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا پیغم میں چاہتا ہوں کہ سکون قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں بیوی سمجھ گئی اس کا خامد اس سے بیزار ہے بولی اتنے نیک سفر میں دیر کیا ہے چلیے میں بھی اس نیکی کی تلاش میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں خامد نے کچھ دیر سوچا بولا چلو جانے دو میرے نصیب میں سکون نہیں میں اسی جہنم میں گزارا کر لوں گا بات دراصل اتنی سی ہے کہ سکون قلب اپنے موجودہ حالات سے مل سکتا ہے جسے اپنے دیس میں سکون نہیں ملائے اسے پر دیس میں اتمنان کیسے حاصل ہوگا جسے اپنے گھر میں راحت نہ ملی اسے دوسرے گھر میں کیسے راحت ملے گی اپنی زندگی ہے اپنے اندازے فکر ہے اور انسان کا یہ سمجھتا ہے اچھا زمانہ تو گزر گیا ہے یہ اچھا ہے ہی نہیں کیسے سکون حاصل کر سکتا ہے ایک دفعہ جبہ کچھ دوست بیٹے ہوئے تھے ایک بے سکون انسان وہاں آیا اور بولا آپ کیوں ہوش ہیں انہوں نے کہا کتنا اچھا موسم ہے آنے والے نے آبری اور بولا اچھے موسم کب تک بھائی اگر خواہش اور حاصل کا فرق مٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے انسان کو جو پسند ہے حاصل کر لے تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے جب ہماری تمنہ کے پاؤں حاصل کی چاہ سے باہر نکل جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی سکون سے رہتے ہیں خواہش کا بے ہنگم پھیلا ہو انسان کو محروم کر دیتا ہے تمنہ کا سفر دشتے بے امہاں کا سفر ہے سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے اپنے باطن کا سفر ہے سکون کے مسافر گھر میں ہی منزلیں دہ کرتے ہیں سکون والے انسان اپنے دل میں ہی روشن اپتدریافت کر لیتا ہے جس کی سیاہ اسے نور پسیرت عطا کر کے سکون بکشتی ہے جس انسان کی اپنے ماحول سے اور اپنے آپ سے صلاح نہ ہو وہ پرسکون کیسے رہ سکتا ہے برائی کو نیکی سے رفع کرنے والا پرسکون رہے گا اپنے دل کی قدورت کے داغ صاف کرنے والا سکون میں رہے گا اپنی زندگی کو کسی کا حسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنہ نہ چھوڑے دوسروں کو سکون بہچانے کی کوشش کرے سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے اگر فرض اور شوک یک جاں ہو جائیں تو زندگی پر سکون ہو جاتی ہے کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے لیکن دولت اور مال نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا بادشاہوں نے بادشاہی شوڑ کا درویشی قبول کی لیکن کسی درویش نے درویشی شوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی مال جمع کرنے والے مال گننے والے پر عذاب ہیں اور مال خدا کی راحت میں خرچ کیا جائے تو باعث اتمنان ہے نفرت کی نابوس جذبہ انتقام حسد لال جسم پرستی سکون کلوے سے دشمن ہے سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا اعترام کرتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے جہلوں کی خدمت کے لیے دولت کماتا ہے قریبوں کی مدد کے لیے وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے گنہگاروں سے نہیں اور ان کی بکشش کی دعا کرتا ہے خود جاگتا ہے اور سونے والوں کی سلامتی کی تمنہ کرتا ہے وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے مسلوم اور مرہوم کی آنت کے لیے اور اپنے گھر اور دل کے دروازے کسی بر بند نہیں کرتا اپنے مرتبے سے کسی کو ڈراتا نہیں وہ مخلوق کو خالق کامل سمجھ کر اس کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے سکون کا راہی ہر حال میں پر سکون رہتا ہے اور خوف اور حزن سے آزاد ہے وہ غصے سے بینیاز ہے وہ حسروں درمایوسیوں سے آگاہ ہے دراصل سکونِ قلب تقربِ حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نے متو سے مونہم کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر کی مہبیت حاصل کرتا ہے سکونِ قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولتِ تسخین بخشتا ہے اس کا ایک ہی لفظ اس کے سارے قول ایک ہی ہوتے ہیں والدین کی خدمت استاد کا دب سائل اور یتیم کی دعا سکونِ قلب کے ذرائع ہیں یتیم کا محل کھانے والا ہزار یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں رزق سالے نہ ہوتا سکونِ قلب کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا فطرہ سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے کسی کا اعتماد امانت ہے مسنف کا منصب امانت ہے خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا الفاظ امانت ہے ابحام پیدا کرنے والا منصف سکون نہیں پائے گا کم وزن میار سے گری ہوئی اشعہ بیچنے والا زیادہ منافع کمانے والا عذاب سے دوچار رہے گا اس کو سکون نہیں ملے گا دوسروں کا غزب کرنے والا زنگی میں سکون نہیں پائے گا وہ سکون کے لئے بھاگے گا اور اس کو مقافات کی بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے وہ چلائے گا اس کی چیخیں ہلک سے باہر نہ نکل سکیں گی جس نے محسنوں سے وفا نہ کی اس کو بھی کبھی وفا نہیں ملے گی ہمیں تضادات سے جنگ نہیں کرنا چاہیے تضادات کو ایسن طریقے سے حل کرنا چاہیے اللہ نے اپنی زمین میں اپنے نامانے والوں کو جس طرح برداشت فرمایا ہوا ہے اسی طرح ہمیں دوسرے عقائد والوں کو بھی برداشت کرنا ہے تضادات کو برداشت کرنے کے لئے عظیم دل چاہیے کمزور عقیدہ علجتا ہے لڑتا ہے جھگڑتا ہے اور طاقتور صحت مند عقائد دوسرے عقائدوں کو اپنے عقائد کی طرح ملاتے ہیں اور سمندروں کو دریاؤں میں اپنے ندر سمیڑتے ہیں ایک انداز کی صداقت دوسرے انداز کی صداقت کو گلست ہمیں تحمل سے دوسروں کے نکتہ نظر کو سننا چاہیے اس میں خامی کا اصلاح کرنے چاہیے اسے محبت کرنے چاہیے کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو اسے نفرن ہی کرنے چاہیے اس طرح کسی عقیدہ کا کوئی شخص اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لئے زیادہ توجہ اور رحم کے ضرورت ہے ایک گروہ نے ایک کتاب پڑھ لیا ہے دوسرے نے دوسری یہی اختلاف کی وجہ ہے کتاب علم کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر انسان کے دل میں دھڑکن ایک جیسی ہے سب کی آنکھوں میں ایک جیسے آنسو ہیں جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھڑ رہا ہے وہ بھی کسی کی منظور نظر ہے عقیدتوں کا فرق ہے اور عقیدتوں کے فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یہ اقائد بیان بلکہ حسن بیان کی باتیں ہیں اصل عقیدہ ہمارا عمل ہے دوسرے کا عمل اس کا عقیدہ ہے فریکین سے محبت ہو تو عقیدے کا اختلاف ہتم ہو جاتا ہے ڈوپنے والے سے اس کی مدد سے پہلے عقیدہ پوچھنا ظلم ہے زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے زندگی کی وجودیت روحانیت اور جنسیت حیثیت وحدت الوجود وحدت المشہود معاشی اشتہ کام کا نام ہے حقیقت ہے خواب ہے تقدیر ہے تدبیر ہے عقیدہ ہے یہ سب صحیح ہے علزیں الجاؤ نہیں لیکن میری زندگی میرا ہی نام ہے میرا عمل ہے مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا سورج کے مذہب نہیں پوچھا جاتا اس نے روشنی حاصل کی جاتی ہے ہر انسان ہر دوسری انسان کی ضرورت کا خیار رکھے تو عقائد کا تضاد ختم ہو جاتا ہے تضاد تخلیقی حسن تخلیق ہے تضاد فکر حسن ہے تضاد اعتقاد ہی زمین پر حسن عقیدت ہے شہین اپنی بلند پروازی میں کتاہی نہ کرے اپنی بلند نگاہی کا لطف اٹھائے اور اگر کرگس کے مردار خوری سے کیا آنات مور اپنے پروں کو فیلا کر رکس کرے اپنے قوموں سے کیا زد جو انسان اللہ کی جنہیں قریب ہوگا اتنی انسانوں کی قریب ہوگا اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں جو ذات اللہ کے بہت ہی قریب ہے وہی کائنات کے لیے رحمت ہے پستیوں کی خدمت سے بلندی حاصل ہوتی ہے تضادات کو خالق کے حوالے سے پہچانا چاہے تو تضادات میں کوئی الچاؤ نہیں یہ تضادات نفرت کے لیے نہیں محبت اور بہچان کے لیے ہیں خالق حق ہے تخلیق اپنے ہمارنگ جلووں کے سمیت برحق ہے مخلوق اپنے قائد و نظریات کے تضادات کے باوجود این حقیقت ہے نجات عمل اور حسن سلوک ہے امید کرتا ہوں آرچ کے سلیکچر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے جاتے دیجئے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے